اپسوٹ کے شروع میں آپ دیکھیں گے کیا ہی قبلے کے مرکزی خیمے میں ہائمہ غاتون گندوز اور عارف صاحب کھڑے ہوتے ہیں گندوز کہتا ہے عارف صاحب شاید میں نے حد پار کی مگر آپ کیوں پیچھے آج گئے آپ اس مسئلے پر بات چیت کریں گے اس رائے جانے پر کیوں رضا منتے ہیں اس پر ہائمہ غاتون کہتے ہیں گندوز تم نے حد پار کی وہاں تم ٹھیک تھے عارف صاحب کہتے ہیں یہاں سوال یہ نہیں کہ کون ٹھیک ہے یہاں سوال یہ ہے کہ آخر میں جیت کس کی ہوگی اسی دوران عثمان درازہ کھول کر اندر داخل ہوتا ہے اور عارف صاحب کہتے ہیں ہمارے سردار سردارِ آلہ ہیں اور عثمان کہتا ہے بابا کی غیر موجودگی میں ان کی ساکھ کی حفاظت کرنا ہم پر واجب ہے اس پر گندوز غصے سے کہتا ہے عثمان مجھے کب کیا کرنا ہے اس میں تمہاری نصیت نہیں چاہیے یہ سنکر عثمان کہتا ہے ہمارے بابا نے سوغوت میں نظام لانے کے لیے اپنا خون پسینہ سرمایہ دس سال سے زیادہ عرصے تک لگایا اور ہم آپ کے غصے کے وجہ سے اس کو برباد نہیں کر سکتے بھائی جان یہ سنکر گندوز غصے سے عثمان کو مخاطب کرتا ہے تو عارف صاحب کہتے ہیں عثمان کی بات درست ہے ہم صرف اپنے ذمہدار نہیں ہیں بلکہ ہم ان سرزمینوں پر رہنے والے تمام قبائل کے بھی ذمہدار ہیں اگر نظام تباہ ہوا تو سب تباہ ہو جائیں گے پھر حائمہ ہاتھ ان کہتے ہیں فلحال تلواریں میان میں رہیں گے عارف صاحب کل سرائے جائیں گے اور عمر صاحب اور اس کی بیٹی کو ہدایت دیں گے کہ اس مسئلے کو مناسب طریقے سے کیسے حل کرنا ہے گندوز کہتا ہے اگر انہوں نے عارف صاحب کی بات نہ مانی تو اگر انہوں نے اپنی مرضی کی تو اس پر عثمان کہتا ہے پہلے ہمیں انہیں اپنی باتوں سے قائل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اگر پھر بھی وہ اسے قبول نہیں کرتے تو ہماری تلواریں بھولیں گے تب تک سب کچھ فضول ہے یاسنگر گندوز کہتا ہے بھائی کیا تمہیں عمیدہ کا نازہ نہیں ہوا کہ عمر صاحب کیس قسم کے بندے ہیں اس پر عثمان کہتا ہے کیا ہمیں ان کے مضماشی پر ایسا جواب دینا چاہیے کہ انصاف کر کے بھی ہم بے انصافی کرتے نظر آئیں اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں یہ سنکر گندوز کہتا ہے تم ابھی بھی خواد دیکھ رہے ہو وہ خاتون جو بابا کے خیمے میں اپنے جھوٹ اور سازی سے رین کر گوس آئی تھی آپ اپنے بابا کے ساتھ میں صلاحات کی وجہ سے واپس نہیں آئی بلکہ ہمارے خیمے کو دکھ دینے آئی ہے جو زبان میں سمجھیں گے وہ آپ کی سیاست کی نہیں بلکہ ہماری تلواروں کے زبان ہے اس کے بعد گندوز کہتا ہے مجھے اجازت دے دادی جان اور وہاں سے جانے کے لئے مرتا ہے تو حائمہ خاتون غصے سے اسے آواز دیتی ہے لیکن گندوز ایک نمہ رکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے گندوز کے جانے کے بعد حائمہ خاتون عارف صاحب سے کہتے ہیں عارف صاحب صدار عمر کے ہر قدم پر نظر رکھنا ضروری ہے یہ وضع ہے کہ ان پر وروسہ نہیں کیا جا سکتا دوسری جانب سغوت کے سرائے میں البلگے خاتون صدار عمر کو بستر پر لٹا دیتی ہے اور کہتے ہیں بابا آپ آرام کریں اس پر صدار عمر کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوا میرا مرض واپس آگیا ہے لیکن یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا میں انہیں ان کی وقات یاد دلاؤں گا اور ان کو ان کے حد تک لے کروں گا اس پر البلگے خاتون کہتے ہیں مشکت نہ کریں بابا آپ اس بارے میں نہ سوچیں اور تھوڑا آرام کر لیں اور سپاہی اتاج کہتا ہے ہم گندوز یا کسی پر بھی کوئی دیان نہیں دیں گے ہم آخری جرہم تک محصولات انکٹے کریں گے پھر البلگے خاتون کہتے ہیں ہم ریاست کے سونپے ہوئے اس فریضے کے ساتھ انصاف کریں گے بابا اور ضرورت پڑھنے پر ہم ان سب کو گھٹنوں پر لے آئیں گے مگر اپنا فرض پورا کریں گے اس کے بعد البلگے خاتون صدار عمر کو پانی ڈال کر دیتی ہے لیکن وہ پانی گرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میری بیٹی یہ آپ تمہارا فرض ہے ریاست کی طرف سے جاری ہونے والا حکم مکمل طور پر ناپی دونا چاہیے ہمیں سلطان اور ریاست کے سامنے رسوا نہ کرنا یہ سنکر بلگی خاتون سپاہی اتاج سے کہتے ہیں سپاہی کوئی کٹا کرو میں انہیں ان کے فرائز سونپ ہوگی اس پر سپاہی اتاج کہتا ہے جیسے آپ کا حکم اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے ارتلغازی کے سپاہی جنگل میں ان کے وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں اور بامسی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے ایسی کوئی جگہ باقی نہیں رہی جہاں ہم نے اچھی طرح نہ دیکھا ہو ترگت کہتا ہے اس سے پہلے انہیں کچھ ہو جائی ہمیں انہیں تراج کرنا ہوگا اور دوسری جنگل سوغوت کے سرائے میں آپ دیکھیں گے درگوز زنگوچ کے بیس میں صفائی کرنا ہوتا ہے اور اتاج صفائیوں سے کہتا ہے عمر صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے عربتہ فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں یہ سرائے اور یہ زمینیں ارتغت صاحب کے ہیں اس وجہ سے ہمیں پھوم پھوم کر قدم رکھنے ہوں گے یا تو عرب صاحب کل آ کر اس کام کو مکمل کرنے کا رستہ ہمارے لئے آسان کریں گے یا پھر ہمیں پتا ہے کہ ہم نے یہ خود کیسے کرنا ہے یہ ساری باتیں سنگے درگوز کہتا ہے تو سب کچھ ایسا ہے البلیغی خاتون اور البلیغی خاتون سپائنس کہتے ہیں بہت زیادہ ہم تمام قبائل اور یونانی دیہاتو کا دورہ کریں گے اور ہمیں صلات کرتے کر کے کونیاں بجوائیں گے جیسا کہ ہماری ریاست کا مطالبہ ہے ہمیں کسی کا ڈرنے ہی اللہ کے حکم سے اب جائیں اور تھوڑا آرام کریں تمہاری نظمت تمہاری تلوانوں کی طرح تیز ہو یاد رکھنا آپ ہمارا جن کے ساتھ سامنا ہے وہ ہمیں اپنے دشمن سمجھتے ہیں اس پر تمام سپائی ادا بجالاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری جانب ارتلغازی کے سپائی جنگل میں ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں اسی دوران انہیں ارتلغازی کی آواز سنائے دیتی ہیں تم مجھے نہ ڈونڈ سکے لیکن میں نے تمہیں ڈونڈ لیا میرے جوانو ارتلغازی کی آواز سنکر سارے سپائی جانے میں توجہ ہو جاتے ہیں اور اسی دوران ارتلغازی گھوڑے پر سوار ان کے سامنے آتے ہیں انہیں دے کر تمام سپائی بہت خوش ہوتے ہیں اور بامسی کہتا ہے ماشاءاللہ ان کے ساتھ کچھ پیش نہیں آیا یہ بلکل زندہ اور سلامت ہیں اس کے بعد ارتلغازی قریب آ کر گھوڑے سے اٹھ جاتے ہیں اور تمام سپائی ایک ساتھ ارتلغازی کے گھرے لگ جاتے ہیں اور درگت کہتا ہے بھائی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ ٹھیک ہیں جب منگول آپ کو لے کر بھان گئے تو ہم نے اس پتھر کے بہار کو چھان مارا اسی دوران سے فیض داریونوں کی جانت سے دیگئی کمان کو دے کر بامسی احران ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے بھائی یہ کیا ہے سونے کی کمان بھائی ہمیں بتائیں وہ منگول آپ کو کہاں لے کر گئے تھے یہ گھوڑا کہاں سے آ گیا اور یہ کمان بھی اس پر تلغازی کہتے ہیں وقت آنے پر تم سب جان جاؤ گے بامسی لیکن پہلے ہمیں ایک ضروری مقصد پورا کرنا ہے یہ سنو پر ترگت پوچھتا ہے کس قسم کا مقصد بھائی تو تلغازی کہتے ہیں چلا رات گزانے کے لیے کوئی غار تلاش کرتے ہیں وہاں میں تمہیں ساری تفصیل بتاؤں گا یہ اس موقع ترگت اور تلغازی کو ان کی پگڑی لاکر دیتا ہے عبد الرحمان اور تلغازی کے گھوڑا لے کر آتا ہے اور پھر وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور ادھر سوغوت کی سرائے میں درگوز صفائی کر رہا ہوتا ہے اسی دوران ایک شخص سرائے سے باہر جانے لگا ہوتا ہے تو درگوز جان بچھ کر اسے زمین پر گرا دیتا ہے اس پر وہ شخص درگوز کو گربان سے پگڑ لیتا ہے اور کہتا ہے تم کیا کر رہے ہو میں پورا فرش تمہاری زمان سے چٹو ہوں گا یہ دیکھ کر البریغی خاتون کہتے ہیں کیا تم میں اس بیچار آدمی کو دھمکانی کا ہی زور ہے اس پر وہ شخص غصے سے البریغی خاتون کی جانی پڑتا ہے لیکن البریغی خاتون کی سپائی کو دیکھ کر غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے پھر البریغی خاتون درگوز کو زمین سے اٹھاتے ہوئے پوچھتی ہے کیا تم گینٹی بجانے والے ہو اس پر درگوز کہتا ہے جب میں گر جگر کی گینٹی نہیں بجاتا تب میں صفائی کے خدمات انجان دیتا ہوں میں سرائے کو صاف کرتا ہوں اور اگر وقت ہو تو میں گھڑوں کا سبل صاف کرتا ہوں اور اگر مزید وقت بچ جائے تو میں ارتاد میکیز کا گھر صاف کرتا ہوں یہ اس پر ان کا اتاش پوچھتا ہے کیا یہ میکیز وہی جنانی ہے جس کے حوالے ارتغل صاحب نے بہزار کیا ہے اس پر درگوز کہتا ہے یہ حضور وہی ہے کہتے ہیں کہ دس سالوں میں انہوں نے کبھی ارتغل صاحب کا بھروسہ نہیں توڑا اور یہ بھی محص ایسا ہے ورنہ وہ ان کو زندہ نہ چھوڑیں یہ اس پر ان کا اتاش پوچھتا ہے تمہارا مطلب ارتغل صاحب یا ان کا بیٹا گندوز یا شاید عارف صاحب اس پر درگوز کہتا ہے آپ اس غریب گینٹی بجانے والے کی باتیں یاد رکھیں تو اچھا ہے اور گندوز صاحب سے دور رہے یہ سن کر البلیگی خاتون پوچھتی ہے تم ہم سے کیا چھپا رہے ہو اس پر درگوز کو جوال نہیں دیتا تو البلیگی خاتون ایک سونے کا سکہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں جب درگوز سونے کا سکہ اٹھانے لگا ہوتا ہے تو البلیگی خاتون زور سے خنجر ٹیبل میں گوم دیتے ہیں اور درگوز اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے پھر البلیگی خاتون کہتے ہیں تم نے ہمیں گندوز صاحب سے دور رہنے پر خبردار کیوں کیا اس پر درگوز کہتا ہے وہ اپنے بابا کی انکو کا پہلا نور ہے اور ان کا پہلا بچہ ہے اور وہ ان کے لیے مرنے اور مانگ لیتے یار ہے اس پر البلیگی خاتون وہ سونے کا سکہ اسے دیتے ہوئے خیتے ہیں تم مجھے جتنی زیادہ معلومات دوگے تمہیں اتنا ہی مزید سونا ملے گا اس کے بعد درگوز وہاں سے اٹھ کا صفائی کرنے لگتا ہے اور اتاچ البلیگی خاتون سے کہتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ان لوگوں پر بروسہ نہیں کر سکتے ارتغلے سو گھوٹ نے اپنی سلطرت قائم کا رکھی ہے اسے سر جوگ ریاست کی کوئی پروان نہیں ناظرین اسی دوران درگوز کا جاسوس کی اس رہے میں داخل ہوتا ہے اور اشارہ سے درگوز کو بتاتا ہے کہ کام ہو گیا ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے ارتلغازی ایک غار میں اپنی سپائیوں کو ساری صورتہ ہاتھ سے آگا کرتے ہیں اور بامسی ارتلغازی سے پوچھتا ہے بھائی محل میں موجود وہ صندوق کتنی زیادہ اہم کیوں ہے اس پر تلغازی کہتے ہیں بہت صرف وہ صندوق کو بچانے کی نہیں ہے بامسی یہ ہماری ریاست کی بقا ہمارے آباؤ اجداد اور غوز کے وقت سے لے کر قیامت تک کی زمانوں تھے فی الحال تم لوگوں کو اتنے ہی پتا ہو تو کافی ہے ترگوز پوچھتا ہے بھائی ہم ارتلغازی کہتے ہیں اس پر تلغازی کہتے ہیں صندوق کی جانے بے خفیہ راستہ جاتا ہے جیس دوران میں باہودین کے ساتھ مصوف ہوں گا تم اس خفیہ راستے سے صندوق کو علیکم لے تک پہن جانا وہاں تمہیں ایک شخص ملے گا ایک ایسا شخص جو کبھی ہمارا دشمن تھا لیکن وہ اب ہم میں سے ہے یہ سنکہ ترگوز اور بامسی ارنگی سے پوچھتے ہیں وہ کون ہو سکتا ہے بھائی اور ادھر کائی قبلے میں حیما خاتون کھانا بنانے میں مصوف ہوتی ہیں سوچی پوچھتا ہے دادی جان کیا آپ امرولو قبلے سے ماضی میں واقع تھی اس پر حیما خاتون کہتے ہیں ہاں بیٹا میں تھی یہ بھی بہت مشہور قبلہ ہوا کرتا تھا لیکن واضح ہے کہ یہ منگولو کے زم کے آگے جھگ گیا اور وہ کسی طرح اپنے ریاست کو اپنے پاؤں پر کھڑا رکھنے کی تقدوں میں ہیں لیکن یہ اب تک کن کا سب سے سخت عمل تھا اس پر قریبی بیٹا گندوز کہتا ہے وہ خاتون خاموشی سے ہمارے درمیان گسائے اور از زردانوں طور پر ہمارے قبلے کے حالت کو جانچتی رہی بابا کے کونیاں جاتے ہیں انہوں نے سوچے کہ ہم کمزوری دکھائیں گے کل تک وہ خاتون باقی قبائل کا بھی دورہ کریں گے چا ہم انہیں بابا کے حقوق کی اخلاف وردی کرتے دیکھتے رہیں گے اس پر حیما خاتون کہتے ہیں گندوز بس بہت ہو گیا کرنے کی جو چیز ہے وہ تمہارے بابا کی واپسی کا انتظار ہے یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنی ریاست کی خدمت کرتے لوگوں کا خون بہائیں جن کا ہماری جانے لینے کا کوئی ارادہ نہیں اس کے بعد حیما خاتون سوچے سے پوچھتی ہیں اسمان کہا ہے کیا اسے نہیں بتا کہ رات کی کھانے کا وقت ہو گیا ہے اس پر سوچے اور گندوز کو جواب نہیں دیتے ناظرین دوسری جانب اسمان سوغوت کے سرائے میں داخل ہوتا ہے وہاں موجود ایک سپاہی اسمان کو رو کر پوچھتا ہے اس پر اسمان کہتا ہے اس پر سپاہی کہتا ہے اس پر اسمان کہتا ہے اس کے بعد اسمان وہاں سے آگے وڑ جاتا ہے لیکن اسمان کو دکا دے کر پیشے کرتے ہوئے کہتا ہے چلے جاؤ بچے آج داد ہے منہ غصے کو ہواں مت دو اور پھر وہ اپنا خنجر اسمان کے سینے پر رکھتے ہوئے کہتا ہے ورنہ تم خود کو اجلا دو گئے اس پر اسمان اس کے ہاتھ پر زور سے ماتا ہے تو اس کے ہاتھ سے خنجر زمین پر گل جاتا ہے اس پر سپاہی جیسے ہی خنجر اٹھانے کیا جھکتا ہے اسمان اس کے موں پر ایک زوردار لات ماتا ہے یہ دے کر دوسرے سپاہی اسمان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسمان 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 لگا کے پہلے سپاہی کو دبوچ دیتا ہے اسی دورانہ البلیغی خاتون باہر آتی ہیں اور کہتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے پھر وہ اپنے سپاہی کے ہاتھ میں تنوار دے کر کہتے ہیں کیا تم نے ایک بچے کا اخلاف تنوار اٹھا لی اس کے بعد اسمان سپاہی کو گلے سے چھوڑ دیتا ہے اور البلیغی خاتون سے کہتا ہے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اس پر البلیغی خاتون کہتے ہیں چلو کمرے میں جا کر بات کرتے ہیں اس کے بعد اسمان کو کمرے میں لے جاتے ہیں اور اسمان سے پوچھتے ہیں بول اسمان کیا بات ہے اس پر اسمان کہتا ہے سب سے پہلے آپ اپنے زمیر کی بات سنیں آپ کا شکریہ آپ نے میری جان بچائے تھے آپ کو میرے بابا کے خیمے میں ایک تاج کی طرح عزت دے گئے پھر آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا آپ کو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑا کیا آپ کو اپنے بابا کے ساتھ مل کر ہر قسم کی سازش کرنا تھی اور ہمارے لئے مشکلات پیدا کرنا تھی یہ سن کر البلیغ خاتون کہتے ہیں یہ کس قسم کی گفتگو ہے اسمان تمہیں میں اپنے بھائی کی طرح سمجھتی ہوں اس پر اسمان کہتا ہے کیا کوئی اپنے بھائی یا اپنے سے جھوٹ بوتا ہے چلیں مان لیتے ہیں کہ آپ کے بابا ایک مغرور آدمی ہے لیکن آپ کا کیا آپ کیا ہے اس پر البلیغ خاتون کہتے ہیں یاد رکھو اسمان میں کسی کو بھی اپنے بابا کے خلاف برا نہیں بولنے دوں گی اس پر اسمان کہتا ہے چونکہ آپ یہاں ریاست کے حکم پر آئی ہیں اور آپ کے خواہش میں بابا کی زمینوں پر آباد ہونے کی ہے تو بابا آپ کو باخوشی سردیوں اور گرمیوں کے لئے جگہ دے دیں گے لیکن آپ نے شرافت اور رکھدار کے ہاتھ پار کر دی ہے یہ اس انتر البلیغ خاتون کہتے ہیں ہاتھ پار کے نمل آپ کا بائی گندوز ہے تو اسمان کہتا ہے آپ کے بابا ایک رہزن کی طرح ہمارے خیمے پر چڑھائی کرنا چاہتے تھے اور میرا بائی اپنے غصے پر قابون نہ رکھ سکا لیکن آپ نے اپنے جھوٹوں سے ہماری یقین کو ٹھیس پہنچائی آپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے کیونکہ آپ مجھے اپنے گھوڑے پر بٹھائے کے ان تک واپس لائیں اس لئے میرے بابا اب آپ کی زندگی کو اپنی زندگی سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں تو اس سے سب سے زیادہ میرے بابا کو تکلیف ہوگی اگر آپ نے مجھے وہاں چھوڑ دیا ہوتا تو ہم آپ کا صدنگ دیکھنے سے بچ جاتے کہ اسمانی تہائی غصے میں وہاں سے شر جاتا ہے اور البلیگر خاتون اسمان کو پکاتے رہتی ہیں اور دوسری دیانیبر تلغازی اپنے ساتھیوں کے ساتھ غال میں موجود ہوتے ہیں بامسی کو بیچین دے کر ترکت پوچھتا ہے کیا بات ہے بامسی اس پر بامسی کہتا ہے میرے سال میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا گھڑوں کا ریپٹ گندوں کے کھیتوں میں دوڑتا ہوا مجھے سکون نہیں آرہا میرے بھائی اس پر تلغازی کہتے ہیں تمہارے دماغ میں جو ہے صاحب بتاؤ بامسی بامسی کہتا ہے بھائی اللہ کے حکم سے ہم نے منگولو کو ان کے عقاد کیا دلا دی ہے چاہے ان کے حضروں دستے بھی ہو مجھے کوئی پروان نہیں لیکن بھائی اگر سجگو کی امید ختم ہوئی تو پھر ہم کیا کریں گے اس پر تلغازی کہتے ہیں ترک بھوکے رہ سکتے ہیں ترک پیاسے رہ سکتے ہیں لیکن اپنی ریاست کے بغیر نہیں رہ سکتے اب ان کا وقت ہے جو ایمان اور انصاف سے دنیا پر حکومت کریں گے بامسی ہم صغوت میں مختار حکومت کا اعلان کرنے مالے ہیں کیونکہ ریاست پر آپ سے کچھ اس کے سربراہ کی حکومت نہیں ہے بلکہ اس کی لاش پر دعوت اڑانے کے جنگلی کمونے سے گیرا ہوا ہے اور زمین کی گندگی نے انیٹولیا منگولو کو سونے کی پلیٹ میں رکھر دے دیا آپ سے صغوت ہی نہیں بلکہ پورا انیٹولیا ہمارا وطن ہے ہم ان شہیدوں کے بیٹے ہیں جنہوں نے انیٹولیا کو اپنا وطن بنایا تھا پہلے ہم اپنے شہیدوں کو یاد کریں گے پھر اپنے بچوں کا سوچیں گے اور اس کے بعد اپنے متقبل پر غور کریں گے جو اس حد تک اپنی جانے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے وہ ہم میں سے نہیں اور ہم انہیں بھی اچھی طرح یاد رکھیں گے ہم اپنے تیز دماغ پر انحصار کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان اور روایات پر بھی جتنا کہے اپنی درواروں پر ہم اپنی ریاست قائم کریں گے ترکوں کے مقدر کا انحصار صرف اور صرف اپنی ایک ریاست پر ہے یہ سنگر بامسی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے آہ میرے بھائی چننار کا جو درخت ہم نے آپ کے ساتھ لگایا تھا اس کے سائے میں ترک وطن التائے پہاڑوں سے الوداق تک کیا زماغ دریائے سے دریائے دجلہ تک پھیل جائے گا اس پر تلغازی کہتے ہیں اور آخر کار ایک نئی اور جو لوگ یہ ریاست قائم کریں گے جو آخر تک ہمارے جنڈے کو اٹھا کر چلیں گے وہ قائل ہوں گے اس پر تلغازی کے تمام سپاہی کہتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد اگلی صبح تلغازی اپنی سپاہیوں کے ساتھ کونیے کے جانے برمانہ ہو جاتے ہیں تو راضری سیزن 5 کی اپسوڈ نمبر 5 کا یہی پہ اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو وڈیو پسندے گی